سعودی عرب حکومت نے اس سال حج کے دوران تیرہ سو ایک امبات کی تصدیق کر دی ہے سعودی وزیر صحت نے ان تیرہ سو ایک امبات کی وجہ بھی بتا دی ہے لیکن مناسب پناہ گائیں ان حجاج کیلئے صرف نہیں تھیں جو کہ الیگل طریقوں سے حج کرنے آئے اور جو دوسری وجہ امبات کی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ حاجیوں نے بغیر آرام کیے اور یہ جو فاصلے تیہ کیے گئے ہیں وہ پیدل کیے گئے تھے یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سال جو ہے وہ سارے ریکارڈز ٹوٹ گئے ہیں گرمی کے سعودی عرب میں سعودی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس سال حج کے دوران پچاس دیگری سنٹی گریٹ سے بھی زیادہ گرمی تھے اور یہی گرمی کی شدت وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے تیرہ سو ایک حجاج کی امبات واقع ہوئیں سعودی وزیر صحت کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعودی عربیہ کی حکومت کی طرف سے جتنی بھی تیاریاں تھیں وہ ان کے طور پر پوری طرح سے مکمل تھیں سعودی وزیر صحت کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں ان تمام فورسز کو اور اس تمام عبی عملے کی کوششوں کو سراتا ہوں جنہوں نے اس حج آپریشن کو کامیاب بنایا جن حجاج کی امبات واقع ہوئیں سعودی وزیر صحت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان میں سے تین چوتھائی وہ حجاج ہیں جو کہ غیر ریجسٹر طریقے سے حج کرنے آئے ان حجاج کے پاس حج پرمیٹ بھی نہیں تھا اور یہی وجہ بنی تھی جو کہ وہ پناہ گاہوں تک رسائی بھی حاصل نہیں کر سکے تھے مزید وزیر صحت کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعودی حکومت نے حجاج کو گرمی سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی تمام گائیڈ لائنز فراہم کر دی ہوئیں وزیر صحت کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ گرمی کی شدت سے متاثر ہونے والے کئی حجاج اب بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو سب سے زیادہ امبات ہوئی ہیں وہ مصر کے بشندوں کی ہوئی ہیں اور وہ لگ بھگ ساڑھے چھے سو سے زیادہ ہیں اور وزیر صحت کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعودی عرب کی طرف سے تمام جتنی بھی پریپریشنز تھی حج کی وہ مکمل کی گئی تھی لیکن یہ جو اتنی زیادہ امبات ہوئی ہیں وہ صرف اس لیے ہوئی ہیں کہ جو حجاج اکرام تھے وہ غلط طریقے سے حج کرنے آئے تھے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جتنی بھی کتائیاں ہوئی تھی وہ حجاج اکرام کی طرف سے ہوئی جی ویوز نیچے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ اس سال کے حج کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے